میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکن ہوائی جاز کے ائر سپیس سے طالبان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں اور یہ ہمارے یہ ہمارے معاہدے کے خلاف ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ بھارت کو جو انٹیلیجنس کوپریشن ایکسیس ٹو ہائی ٹیک ٹکنالوجی ٹو ویپنز اور جو ڈیپلومیٹک سپورٹ فور میمبرشپ انٹو نیوکلیر سپلائرز گروپ ہے امریکہ کا ہندوستان کی طرف جو جھکاؤ ہے وہ یقیناً واضح ہے آپ نے درست کہا کہ ہندوستان جاتے ہیں ادھر نہیں آتے لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیجئے وہ کیوں ہو رہا ہے وہ جھکاؤ اس لیے نظرین طالبان کا اگرفت چینی وزیر خارجہ سے ملا ہے کیا بات چیت ہوئی کیا امپیکٹ ہوگا بات کرتے ہیں لالی صاحب سے جی لالی صاحب طالبان کی ڈپلومیسی کیا بات کر رہے تھے وہ تو چائنا تک جا پہنچے تو اب کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں کیا بات چیت ہوئی ہے ایکسلنٹ ڈپلومیسی انہوں نے روس کے ساتھ زبردست چین ایران سنٹرلیشن ریپبلکس پاکستان ان سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ریکنیشن جیسے وہ کابل لیتے ہیں ریکنیشن ان کو مل جائے گا مگر ایک بڑا ڈسٹربنگ فیچر ہے اس پورے چیز میں اور وہ یہ ہے سمینہ کہ امریکنوں نے تیہ کیا تھا ان کے ساتھ کہ تم ہمارے فوسز کو نہیں اٹیک کروگے اور انہوں نے وہ وعدہ پہ پورا رکھ گئے ہیں طالبان نے مگر یونائیٹس سٹیٹس ائر فوس جو ہے وہ ان کو اٹیک کر رہا ہے کابل کے ان کابلز بی ہاف یہ کوئی اس اگریمنٹ میں نہیں تھا اور میرا خیال میں یہ اگریمنٹ کا کچھ حد تک خلاف ورزی ہے مگر اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکن ہوائی جاز کے ائر سپیس سے طالبان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں اور یہ ہمارے یہ ہمارے معاہدے کے خلاف ہے میں سمجھتا ہوں ہمارا معاہدہ یہ ہے کہ اگر نہیں میں کہتا ہوں آپ کو یہ تو ابھی آگئے ہیں وی لاغز پہ چل رہا ہے یہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اگر یونائیٹس سٹیٹس ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ کے فوسز اگر آپ کے فوسز پہ اٹیک ہو رہا ہے ان کو بچانے کے لیے آپ ہمارا ائر سپیس استعمال کر سکتے ہیں مگر ہم نے ہرگز اجازت ان کو نہیں دی ہے کہ اگر طالبان اگر طالبان کے فوسز ریجیم کے خلاف ہیں ٹھیک ہے حلالی صاحب جالیں مجھے ایک لاسٹ کومنٹ اس پہ بھی لے لینے جی عمران صاحب لاسٹ میرے بلکل اس طرح کا ممکن نہیں اور پاکستان کسی طور بھی ان کو امریکہ کو کیا کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا اور نہ دی ہے ابھی تک اور اس پہ بڑی پاکستانی طرف سے یوٹیوب آپ کو پتا ہے جس کا جو دل چاہتا ہے اس پہ وہ بات وی لاغ میں کر لیتا ہے لیکن پاکستانی حکومت کی طرف سے اداروں کی طرف سے بڑی سختی سے اس بات کھا گیا کہ یہ ایسی کوئی چیز بھی نہیں اور کسی چیز میں کلیریٹی ہونا وہ اس پہ ضرور ہے بلکل کلیریٹی ہے اور حکومت کی طرف سے ریاست کی طرف سے کلیریٹی ہے کہ ایسا کوئی بھی اقدام نہیں کرنے دیا جائے گا امریکہ کا ہندوستان کی طرف جو جھکاؤ ہے وہ یقیناً واضح ہے آپ نے درست کہا کہ ہندوستان جاتے ہیں ادھر نہیں آتے لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیجئے وہ کیوں ہو رہا ہے وہ جھکاؤ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اپنا پورا کا پورا جو ان کا امیریکہ کا بدل دیا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے چین کا مقابلہ کرنا ہے چین کو بلکہ کنٹین کرنا ہے تو اس کے لیے ہندوستان جو ہے اس کو وہ تیار کر رہے ہیں تو چنانچہ ہندوستان کی طرف جھکاؤ ہے تو یہ سمجھ آتی ہی ہمیں اور وہ فرق ڈالنا چاہتے ہیں لیکن یہ بھی چیز ان کے ذہن میں ہونی چاہیے اور یہ ہمیں ان کو شاید بتانا ہوگا کہ اس جھکاؤ کی وجہ سے مودی حکومت جو ہے وہ ایک ایسا حوصلہ پکڑ گئی ہے ایک ایسی شیپ آگئی ہے کہ وہ اب کوشش کر رہی ہے کہ اس پورے خطے میں وہ اپنا ایک پولیس من بن جائے ایک ہیجمون بن جائے تو یہ ایک پورے جنوبی ایشیا میں امریکہ کا یہ جو جھکاؤ ہے ہندوستان کی طرف اس کی وجہ سے پورے جنوبی ایشیا کا امن خطرے میں پڑ رہا ہے اس وجہ سے ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کہ بھلے آپ ہندوستان سے تعلقات رکھیں ہمیں کیا اس بات سے ضرور رکھیں کیوں نہیں رکھتے آپ کے بائیلیٹر لیلیشن ہے ہمیں تو یہ ہے کہ آپ ایک ایک توازن رکھیں کیونکہ اگر آپ توازن نہیں رکھیں گے تو آپ علاقے میں بد امنی کا باعث بنیں گے کیونکہ ہندوستان آپ کے بڑھتے ہوئے جھکاؤں کا استعمال جو ہے وہ اس طرح کر رہا ہے کہ علاقے میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بات ضروری ہے بتانی بجائے اس کے کہ ہم گلہ کریں کہ آپ ہماری طرف کیوں نہیں ہیں چودری صاحب نے کہ یہ جو امریکہ کا جھکاؤ ہے اور امریکہ کی سرپرستی ہے جنوبی ایشیا میں یہ ہندوستان کو شہ دے رہی ہے اس کی وہ پولیس مین بننے کی کوشش کر رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو عالی ترین سیکیورٹی عدیدار ہیں یقینی طور پر اس وقت جو پاکستان کے ساتھ امتیازی سلوک رہوا رکھا جا رہا ہے ہندوستان کی خطے میں بالا دستی کی جو کوشش ہیں انہوں نے ہمارے عالی حکام نے یقینی طور پر پاکستان کیا بیانیاں ان تک پہنچایا ہوگا سوال آپ سے یہ ہے کیا کیا امریکہ کی سوچ میں کچھ تبدیلی آئے گی جس طرح عزاز صاحب نے کہا لیکن ہندوستان کو شہ اس لیے دی جاری ہے چین کے خلاف لیکن یہ خطے میں توازن کو چیز جو ہے وہ ڈسٹرپ کر رہی ہے سید محمد علی صاحب جی بالکل ایسے ہی ہے اور مجھے یقین ہے مران خان بھی اس بات پہ کئی دفعہ زور دے چکے ہیں کہ بھارت کے جو بڑھتی ہوئی انتہا پسندی ہے اور جو اس کا ایک ایروجنٹ بیہیویر ہے جس کی وجہ سے نہ صرف اس کا جو طرز عمل کشمیریوں کی جانب ہے جو مسلمان مائنورٹیز کی جانب ہے اپنے ملک کے اندر اور جو ریلکٹنس تو انگیج بائیلیٹرل ڈائلوگ ویت پاکستان تو ریزولف دی ڈسپیوٹس ہے اس کی وجہ سے بھی کشیدگی میں زافہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ بھارت کو جو انٹیلیجنس کوپریشن ایکسیس ٹو ہائی ٹیک ٹکنالوجی ٹو ویپنز اور جو دیپلومیٹک سپورٹ فور میمبرشپ انٹو نیوکلیر سپلائرز گروپ ہے یہ وہ ایک اپروچ ہے جس سے نہ صرف اسٹریڈیجک انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے بلکہ جو امریکہ کے اور خاص طور پہ جو ڈیموکرائٹس کے لانگ سٹینڈنگ کمیٹمنٹ ہے ٹوارڈز نون پرولیفریشن ٹوارڈز سٹریڈیجک سٹیبلیٹی ٹوارڈز آرمز کنٹرول اس کے بارے میں دنیا میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس انڈین اوشن ریجن کا جو پورا خطہ ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور ویسٹرن جو پاورز ہیں وہ اپنے اسٹریڈیجک ایسیٹس اپنے ویپن سسٹمز کو ڈیپلائے کر رہی ہے اور اس خطے میں کوئی آرمز کنٹرول کی کوشش نہیں ہو رہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھا جائے بلکہ بھارت کی جو انتہا پسندانہ سوچ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو تمام دو طرفہ مسائل ہیں خصوصی طور پر کشمیر کے ان کو حل کے لیے ایک ڈائلوگ کرے کیونکہ خالی اور اپنی اپنی پوزیشن میں لیچک پیدا کرے جب سے ائر سٹائک ہوئی ہے طالبان کے پر اسی سمیے سے پاکستان کا دل جوڑ جوڑ سے دڑک رہے ہیں انہیں یہ امید نہیں تھی کہ امریکہ یہاں سے جا رہا ہے تو ائر سٹائک نہیں کرے گا اور جب ائر سٹائک ہونے لگی تو پاکستان آرمی اور آئی آس آئی کو چکر آنا شروع ہو گیا کیونکہ ساری ان کی گیم اور پلان فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں وہ چاہتے تھے کہ امریکہ یہاں سے چلے جائے اور امریکہ اور پاکستان وہاں پر آ کے انڈیا کو وہاں سے نکال دے جب سے ائر سٹائک ہوئی ہے ان کے سارے سپنے چکنا چور ہوتے ہیں نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہلالی صاحب نے جب یہ پوچھا کہ کیا یہ ہماری ائر سپیس بھی یوز کر رہے ہیں تو ٹی وی سٹوڈیو نے ان کی آواز میوٹ کر دی اس سے پتا چلتا ہے کتنی زیادہ سائنسٹر شپ ہے پاکستانی میڈیا کے اوپر انہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے گلتی سے ہم نے آرمی کے خلاف یا پھر کچھ بھی آئے سائے کے خلاف ہمارے موہ سے نکل گیا تو اس کا انجام انہیں بھوکتنا پڑے گا اور ساتھی ساتھ دوسرے ویڈیو میں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ انڈیا امریکہ کو اس پورے ریجن کے اندر کس طریقے سے تھاکتر بنانا چاہتا ہے جو اسے دیکھ کے پاکستان اور چائنہ کے پیٹ میں مروڈ اٹھ رہی ہیں ان لوگوں کو یہ بھی دکھ ہے امریکہ بھارت کو ٹیکنالوجیر ہے اور بڑے بڑے حتیار جس کی وجہ سے بھارت چائنہ کو کاؤنٹر کر پا رہا ہے اور اس بات کا یہ کچھ کر بھی نہیں سکتا سیوہ سٹوڈیو میں بیٹھ کے رونے کے علاوہ پاکستان آرمی بھی خود ہمت ہار چکے اور چائنہ میں تو ہمت ہائی نہیں کہ اس کا کوئی جواب دے سکے بھارت امریکہ کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے جس کی وجہ سے بھارت اور امریکہ کے سمبت آگے جا کے اور بھی اچھے ہونے والے ہیں اور پاکستان اور چائنہ کے اور بھی مرچے لگیں گے بھوش میں کیونکہ یہ چیز یہاں پر ہی نہیں رکھنی بھارت اور امریکہ آگے جا کے بڑے بڑے پروڈکٹس میں بھی کام کرنے والے ہیں اسی کی وجہ سے پاکستان کی رات کی نیند اڑی ہوئی ہے جائے ہند دوستو دھنیواد